السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے دوستو آج جو ویڈیو ہے وہ کئی ساتھ ہی جو میں سے سوال کر رہتے پاسپورٹ کے بارے میں ان کے جواب میں میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو اس ویڈیو کو آپ دھیان چاہتے دیکھئے یہ ویڈیو میں پاسپورٹ کے بارے میں ہے کئی دوستوں نے میں سے سوال کیا تھا ہم دسوی کی مارشیٹ پاسپورٹ میں لگانا چاہتے ہیں مدرسہ بورڈ کی کیا ہمارا پاسپورٹ بن سکتا ہے یہ کوئی بھی جو گورنمنٹ سے ریشٹرڈ بورڈ ہو آپ اس کی مارشیٹ اپنے پاسپورٹ میں لگا سکتے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مارشیٹ لگاتے ہیں دسوی کی مارشیٹ پاسپورٹ میں لگاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو دوستو جب بھی ہم اپنے ہندوستان سے کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو اس میں وہاں پر امیگریشن چیک رکارکمنٹ کی ایک ضرورت پڑتی ہے اگر آپ نے دسوی کی مارشیٹ لگا رکھیے تو پھر اس میں ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر اپنے دسوی کی مارشیٹ نہیں لگا رکھیے تو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے میرا ہاتھ میں دو پاسپورٹ ہے ایک میں دسوی کی مارشیٹ لگی ہوئی ہے اور وہ بھی مدرسہ بورڈ کی اور ایک میں نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ کا جو لاشٹ والا پیج ہوتا ہے اس میں ہاں پر لکھا ہوا رہتا ہے جیسے اس والے پاسپورڈ میں جو میرے ہاتھ میں دوسرا پاسپورڈ ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ پر لکھا ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ووڈ سے اس طرح کا لکھا ہوا آپ کو ایک پاسپورڈ میں آئے گا اگر آپ کے پاسپورڈ میں دسوی کی معاشیٹ نہیں لگی ہوئی ہے اب اس سے کیا فائدہ ہے کہ آپ کی کیا جان کری ہوگی تو دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ ہندوستان سے کہیں بھی باہر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار آپ سے پوچھتاچ کرے گی کہ کہاں پر جانا چاہ رہا ہے کہیں یہ بندہ وہاں جا کر پھس نہ جائے اور پریشان نہ ہو اس لئے سرکار تو ضرورت پڑتی ہے اس چیز کی کہ ہمارا ہوتاں چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے یہاں سے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بات پتہ لگے ہوگی کہ یہ معاشیٹ لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور معاشیٹ نہ لگانے سے کس چیز کے ضرورت ہوتی ہے اور آپ مدرسہ بورڈ کے معاشیٹ پاسپورڈ میں لگا سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لے گی لائک پومنٹ کر کے بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کیونکہ میں ایسی جان ہیلپل ویڈیو اس چینل پر ڈالتے رہا ہوں